السلام علیکم امروالی نو لگ شروع ہم لوگ آئے ہیں کباب جی اس کو لے کی اور یہ اس کا موڈ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا یہ ابھی بھی نراز ہے اس کا کیا بندہ کرے تو کرے بھئی آجو چلو ہر بات پہ گزہ نہیں کرتے آجو چلو ٹھیک ہے بیٹھے رو میں پھر بابا کے پاس جاریوں میر کے پاس ٹھیک ہے آنے دو آجو پھر وہاں پہ آپ کو یہ جھولے جھولائیں گے آجو نہیں اوکے بھائے تو بھئی سے چھوڑ کے میں تو جا رہی ہوں اسے یہ جھولے نہیں جھولے بابر اوپر چلے گئے ہیں تو وہاں میں بھی چلتی ہوں وہاں پہ گصہ ہو کے ابھی بھی کھڑا ہے نہیں آرہا اور ہم لوگ ہیں نا یہاں پہ پانی کی لہریں چھے کرے بہت اچھا موسم بہت اچھا لگ رہے کیا ہوا کیا ہو گیا کیا ہوا کسی نے کچھ کھا ہے ہاں ہاں دیکھو 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 ہمارا آرڈر آ چکا ہے جو جو مانگ آیا تھا میر کیا وہ اس کو گصہ ہو یہاں پہ یہ ہے چینے جو مانگ آئی تھے دونوں بھائی یہ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہاں پہ آئی تو بڑا چھوٹے کے کام دیکھیں نو نو بھل بات آجو چلیں آجو چلیں آجو اس پہ بیٹھو وہاں پہ کہیں نہیں 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 یہاں پہ ہے میں نے اسے چھوڑ دیا ہے جی 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 کون سے ہے بتا نہیں کیا کرنا چاہتا ہے کہاں جانا اسے کیا کھلنا ہے جی جی میر ادھر دیکھو اس پہ بیٹھنے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی مرد میر مرد حمزہ نہیں ہے مرد حمزہ حمزہ دیکھے خوشیں سے جھوم رہے ہم دانس کر رہے ہیں جو کرتا نہیں کبھی دیان سے گرو گیمزا اس کو دیکھیں کیونکہ نیچے ساتھ ریز دینے کا ہے بیچہ آرہا اتنا نیچے ہوکے ریز دیتا ہے ریز دو بیٹا دونوں شروع ہوگے یہ دیکھیں باپ ریز دینے کے لیے بیٹھا ہے دونوں ہی کھیل دیتے ہیں پہتیس را یہاں پہ ہے اببہ وہ کہتے ہیں اببہ مجھے بھی سب کو کھیلنا ہے بھئی یہاں پہ سب کو چونی چونے میر چونی ہاں ہمزا 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 میر ہمزا ہمزا ہم زم merely گرر ابو ہاں ایم 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 ابو 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 ہمزہ کے کپڑے آئرن کرنے لگے اور میر کے تو ان کو ریڈی کرتے ہیں اور انہا پھر چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہاں جا رہے ہیں بس بھی سب ریڈی ہو چکے تھے اور جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ لوگ پہلے ہی آگئے نیچے یہ رہا ہمزہ اسلام تو کرو اسٹاکوں کے چلتے ہیں اسٹاکوں کے چلتے ہیں چلو مام جی باہدی کپا جب آپ کو مجھے سینکا لے پلد ہوگے نا ہمہم ہمزہ کے لئے چوکلے لیں کیونکہ اس کا سائیکل تو ملے نہیں تو کافی ہے نا وہ سیڈ ہے یہاں سے ابھی چوکلے لیتے ہیں اور بھی کچھ لیتے ہیں بھی چلتے ہیں گھر کی طرف تو دیکھتے ہیں اور کیا لینے میں نے اپنے لیے بھی کھانے پینے کی چیزیں لیں ہیں چیپس بہتر بچوں کے لیے بھی یہاں پہ یہ رہے یہ لو تو بس بھی چلتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے مل گیا چوکلے چلو یہاں جی پیاری ہوا چاکلے یہاں پیارا موسم بنا ہوا چاکلے ہمزہ کا موڈ بنا ہوا ہے اب ہم نے تو کچھ نہیں گئے ہم تو لے کے گئے تھے اب نہ ملی سائیکل نصیب آجو یہ بہت ہے نا کافی تھکان ہو چوکلے ایسے ہمارا گرمی میں چکر لگا رہا دیکھیں گلی میں کوئی بھی نہیں ہے وانا کل تو بچوں نے اتنا شغر کیا ہوا تھا بہت رشتہ گلی میں تو کیا کہ ابھی اس روم میں آئی گیا میں نے کہا تھوڑے دیر جاؤں دیکھوں تو اس طرح بھی آج کوئی نظر نہیں آرہا گرمی کی وجہ سے یا پھر تھکان کی وجہ سے سبھی لگتے ہیں اس ٹائم میں اپنے گھروں میں بچے بھی زیادہ شور شرابہ نہیں ہے اور نا اس ٹائم میں وہاں گلی میں اچھے بچے اچھے خاص سے بطلب بچے ہوتے ہیں شور بھی ہوتے ہیں پر آج کچھ بھی ایسا نہیں ہے اچھا تو بات یہ کرنی تھی کہ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ جو صلاح ہوئی ہے تو یہ کانٹینٹ کے لیے دراما کیا گیا ہے تو خیر کانٹینٹ کے لیے اور بھی بہت کچھ تھا صلاح ضروری تو نہیں تھی سب نے سچ میں ہی صلاح کی ہے کانٹینٹ کے لیے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا خیر وہ تو اب سب کی سوچ ہے اس بارے میں تمہیں خیال کچھ نہیں کہہ سکتی اور اس کے علاوہ کل جو ایک کمنٹ تھا اس کے وجہ سے مجھے کافی برا لگا دل بھی دکھا ہے مجھے کانٹینٹ کا بھی مجھے سوچا تھا کہ امتیاس مارکٹ سے بھی مجھے آپ سامان لوگی شاپنگ کروگی تو میں نے ان کو ریپلائی بھی دیا میں نے کہا میں سعودیہ میں رہ چکی ہوں اس سے بھی بڑی بڑی مارکٹس مالس میں میں گھوم چکی ہوں میں برینڈ بھی پہن چکی ہوں تو بہت آیاشی والی میری زندگی الحمدللہ گزری ہے یہ نہیں کہ میں اللہ معاف کرے کوئی ہے نا ایسے وہ کوئی غریب اٹھ کے اچانک سے جن کو پیسہ مل گیا ہے ویسی ہوں نہیں الحمدللہ تو ہماری وہاں پہ ماشاءاللہ بڑی گاڑی تھی شہباز بھائی کے الگ گاڑی رہ چکی ہے تو یہاں پہ آگے ہاں کچھ حالات ہمارے ایسے ہو گئے تھے لیکن یہ نہیں کہ پھر بھی لوگ اتنے ہو گئے تھے کہ امتیاس سے کچھ نہ لے سکی یہ وہ اور اس کے علاوہ یہ کہنا اببو کے پاس بڑی گئے بلیک کلر کہنا فورٹی ایٹ سیٹر جیسی کہ آپ لوگوں نے سلمہ باجی کے ولاغ میں دیکھے ہو گئے ان کے پاس تھی اور شہباز بھائی کی الگ گاڑی ہوا کرتی تھی اور الحمدللہ ہمارے اببو نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں دی اب بھی الحمدللہ ہمارے بہت اچھے دن ہیں تو مرلہ آپ لوگ تو کمیٹ کر دیتے ہیں کرنے والے لیکن یہ نہیں سوٹتے کہ اگلے کے دل بس مجھے کافی مللللہ ہارٹ ہوئی ہے یہ چیز کہ آپ لوگوں کو کچھ مللل کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں انداز ہوتا ہو ایسی ہی کر رہے دیں اور ایک آج کمنٹ تھا کہ آپ بہت کنجوس ہیں بہت کنجوس نہیں ہوں میں کہتی ہوں کہنا ضروری نہیں ہے کہ بچے کی ہر فرمائش پوری کی جائیں اور اس سے بچے کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں پھر وقت ایک جیسا نہیں رہتا کبھی ہو سکتے ہم کچھ نہیں لے کے دے سکتے بچے کو تو اسی لیے اسے کبھی کوئی چیز نہ بھی بندہ لے کے دے اور چیز بھی وہ لے کے دو جو ضرورت کی ہے اور پتہ ہو ہمارا بچہ اس کا دھیان رکھے گا وہ استعمال کر سکتے اس کے فائدے کی ہے اور جو چیز پتہ ہے آپ کو کہ اس نے خراب کر دینی ہے توڑ دنی اس کے کام کی نہیں ہے تو پیسہ ضائع کرنے کی وجہ ہاں اگر زیادہ پیسہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ کہیں نہ کہیں وہ کرنا چاہیے ضائع تو آپ کسی غریب کو دے دو کسی کے ہیلپ کر دو تو میری تو یہ سوچ ہے تو اسی لیے میں کیا کہتے ہیں زیادہ فضول خرچی اور اس سے بچتی ہوں اور میرے یہ بھی ماننا ہے کہ بندہ کیونکہ یہ زندگی ہے مشکل وقت ہر کسی پہ آتا ہے اور بہر بہر آتا ہے تو اسی لیے بندہ پیسے اپنے مشکل وقت کے لیے بچا کے رکھیں میری یہ سوچ ہے تو میرے پاس ہمیشہ جب بھی پیسے ہوتے ہیں میں بچا کے رکھتی جاتی ہوں جمع کرتی ہوں اور جب ایسا کچھ ہوتا ہے کوئی بڑی چیز لینے ہو یا کسی چیز پہ کام آ رہے ہو نہیں ہوتے پھر میں وہ پیسے بابر کو دے دیتی ہوں خود ہی اس کے لیتی ہوں کبھی انہیں کچھ نہ لے کے دے تاکہ ان کو ہو کے ہاں ہمیں نہیں لے کے دے رہے تو عادت بھی تاکہ بنی رہا ہے کہ ہاں کبھی چیز مل سکتی ہے کبھی نہیں مل سکتی اور شاید انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں میں نے جو وہ ووٹر بوٹل دی گلاس تو کچھ اس طرح وہ چیز اپ گئے تھے تو وہ حمزہ بول رہا تھا شاید اسی کو دیکھ کے انہوں نے وہ کمنٹ کیا ہوگا تو خیر سب کی اپنی سوچ ہوتی ہے میری یہ سوچ ہے کہ بندہ پیسہ ضائع نہ کرے یہ دیکھیں یہ جو بھی نے لے کیا ایک تھی پانسو کا ملہ چھوٹا سا ہے چوکلیٹ کی چھوٹی سو بوٹل ہے پانسو کی اور واقعی ہم نے سناک ہو گیا لیت یہ آپ کے لئے لے کیا ہے آپ کے پیسے خرچ نہیں کرنے تھے سائیکل کے میں آپ کو دوں گی نا میں نے پانسو پیس پانسو ابھی میری صاحب سو رہے ہیں بس اسی کے ساتھ بلوگ کے انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ملیں کل نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ سو جو سو جو سو جو